آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم بینک اکاؤنٹ نمبر سے بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک کلک میں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائس اس میتھڈ کے لیے ہمیں پی ٹی ایم ایپ کی ضرورت پڑے ہی تو آپ پی ٹی ایم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجی انسٹال کر لیجی اپنے پی سٹور اپلیکیشن سے تو ہم نے پی ٹی ایم کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو ہم یہاں پر اوپن والے وٹن پر کلک کر گے پی ٹی ایم کو اس طرح سے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا پیج یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اوپشنز یہاں پر ہمیں شو ہونے لگیں گے تو یہاں پر ہمیں یوپی ای پیمنٹز کی کیٹیگری میں کافی سارے اوپشنز شو ہونے لگیں گے تو لاسٹ میں ہمیں ایک اوپشن دیکھنے کو ملے گا تو بینک اکاؤنٹ تو ہم یہاں پر سمپلی تو بینک اکاؤنٹ والے اوپشن پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اوپشنز یہاں پر ہمیں شو ہونے لگیں گے تو سب سے اوپر ہمیں ایک اوپشن دیکھنے کو ملے گا ٹاپ پہ enter bank account details تو ہم یہاں پر اس طرح سے click کر لیں گے اب یہاں پر جس بھی bank account holder کا آپ نام پتہ کرنا چاہتے ہیں ان کا جس بھی bank میں account ہے وہ یہاں پر آپ کو account bank کا نام سرچ کر لینا ہے جتنے بھی popular bank ہوں گی انڈیا میں ان کے نام اوپر کی set شو ہونے لگیں گی جیسے کی اس بی آئی ایکسز ایچ ڈی ایف سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی کورٹنگ مہیندرہ پی این وی پنجاب نیشنل بینک بینک کو بڑھو دا یا پھر پی ٹی ایم پیمنٹس بینک اور باقی جو ادر بینک سنگی انڈیا ایم وہ یہاں پر ہمیں اوپر کی set دیکھنے کو مل جائیں گی تو ہم یہاں پر اپنے bank account کو سرچ کر لیتے ہیں تو ہمارے جو bank account ہے وہ آئی ٹی بی آئی بینک میں ہے تو ہم اس سے سرچ کرنے والے ہیں کہ bank account holder کا نام کیا ہے تو bank یہاں پر آ چکی ہے اس پر ہم اس طرح سے click کر لیں گے click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے enter bank account number تو اب یہاں پر آپ جس بھی bank account holder کا نام پتہ کرنا چاہتے ہیں ان کا جو بھی account number ہے وہ account number ہمیں enter کر لینا ہے bank account کا number ہم نے enter کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا نیچے کی سیڈ IFSC code تو ہمیں یہاں پر اپنے bank کا IFSC code بھی enter کر لینا ہے تو آپ IFSC code google پر اپنے bank کا نام type کر کے اور اس کے آگے IFSC code لکھ کر نکال سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر سارے detail کو fill کر دیا ہے bank account number IFSC code proceed جب ہم کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں proceed کرنے کے بعد ہی یہاں پر instantly یہاں پر bank account holder کا نام نکل کر آ چکا ہے جیسے ہی ہم نے bank account کا number enter کیا اور proceed کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں account holder name یہاں پر show ہونے لگا ہے تو یہاں پر جو paytm app ہے اس نے ہمارے bank account number سے bank account holder کا نام verify کر لیا ہے اور یہاں پر نام show ہونے لگے گا تو اسی method کی مدد سے آپ کسی کے بھی bank account number کو enter کر کے bank account holder کا نام پتہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم اسی طرح سے ایک اور bank کا نام یہاں پر search کرنے والے ہیں تو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں union bank of india تو ہم یہاں پر union اس طرح سے type کریں گے union bank of india پر ہم click کریں گے اب یہاں پر ہمیں bank account کا number enter کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں IFSC code enter کر لینا ہے تو ہم نے یہاں پر IFSC code بھی enter کر لیا ہے proceed ہمیں کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر bank account holder کا نام پھر سے نکل کر آ چکا ہے جو ہم نے bank account کا number enter کیا ہے اور یہاں پر نیچے کی ساتھ green color کا ڈک لگ چکا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے bank verified name تو گائز یہاں پر اسی طریقے سے جو پی ٹی ایم ایپ ہے وہ یہاں پر ہمارا bank bank account number IFSC code سے ہی جو بھی bank account holder ہوتا ان کا نام یہاں سے نکال لیتا ہے تو آپ verify کر سکتے ہیں کہ جو bank account کا number ہے وہ صحیح ہے یا پھر نہیں تو بس گائز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے bank account holder کا نام صرف ان کے account number سے پتہ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو لیکھ اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن پر ضرور کلک کر لینا thank you